اسلام علیکم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں اس اور آپ برکت ہوں یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے سمجھنا ہے کیونکہ جو کچھ اس ویڈیو میں یا جو یہ میں بیان کروں گا یہ آنے والے ٹائم میں یا کچھ وقت میں یا آج ہی آپ کے ساتھ ہوگا ہنڈرنڈ اینڈ ٹین پرسنٹ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں ایک وردات ہوئی لڑکی نے کمال ہوشیاری سے خود کو بچایا نا صرف خود کو بچایا بلکہ یہ گینگ بے نکاب ہو گیا ہے بے نکاب تو ہوا لیکن گینگ پکڑا نہیں گیا گینگ آج بھی بازیاب ہے آج بھی وہ کسی نہ کسی نکر پر کھڑا آپ کا یا میرا انتظار کر رہا ہے اٹھارہ جولائی کو یہ خبر ریپورٹ ہوئی ہے بینل اقوامی میڈیا اسے ریپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل اخبارات میں یہ خبر زینت بنی ہے اور پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر یہ ریپورٹ ہوئی شمائلہ احسن نامی اس خاتون کا نام ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ شام پانچ بجے جب میرا آفس بند ہوا یعنی میں دفتر سے اپنے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہو رہی تھی تو ایک تو میری امی بیمار تھی میں اس کی وجہ سے شدید ٹینشن میں تھی لہٰذا میں آفس سے نکلتا ہی جو ہی پانچ بجے چھٹی ہوتی ہے میں نے گاڑی میں اپنی میں بیٹھی اور پیچھے بیگ شیک ہینڈ بینگ وارا ساری چیزیں رکھی اور جو ہی اپنی گاڑی میں بیٹھی میرا دھیان نہیں تھا کہ کوئی مجھے فلو کر رہا ہے مونیٹر کر رہا ہے مجھے نوٹ کر رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہی ڈرائیونگ سیپ پر بیٹھی ہوں تو دوسری طرف یعنی میری گاڑی کے دوسرے شیشے کی طرف ایک سفید گاڑی آ کر کھڑی ہوئی اس کا دروازہ کھلا اور ایک شخص میرا جو دروازہ دوسری طرف کا انلوک تھا وہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور اس نے فوری گن نکال لی دوسری گاڑی میرے پیچھے اور اس نے کہا کے چلانا شروع کر دو بس بولنا نہیں ہے میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی دوسری گاڑی جو وائٹ کلر کی دوسری طرف آ کر کھڑی ہوئی تھی وہ ہماری گاڑی کے پیچھے آنا شروع ہو گئی راستے میں آ کر جب تھوڑی سی ایک ایسی جگہ بنی جہاں پر ریش نہیں تھا وہ جو بندہ میرے ساتھ بیٹھا تھا اس نے گن پوائنٹ پر ہی مجھے کہا کے گاڑی روکو پچھلی سیٹ پر جاؤ اور دوسری وائٹ کا گاڑی میں سے ایک شخص اترا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے یہ جو شمائلہ نام خاتون ہیں ان کی کمال ذہانت اور بھادری یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ جب انہوں نے پچھلی سیٹ پر پھینکا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا موبائل فون کدھر ہے تو لڑکی نے بڑا کلیر لکا شمائلہ نے کہ میرا فون جب باہر تھے اسی دوران میں گر گیا تھا یا میں آفیس سے لائن نہیں ہوں بارہ انہوں نے ایسا بانہ کیا جس کی وجہ سے انہیں ابھی تک فیلال نہیں پتا چالا تھا کہ اس کا موبائل فون کدھر ہے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب میں بیک سیٹ پر ان دونوں نے مجھے پھینک دیا تھا تو میں نے اپنا فون چھپا دیا تھا بیک سیٹ کے نیچے ڈال دیا تھا اسی دورہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے اور دھکم پیل میرے ساتھ کر رہے تھے میں نے اپنے ہزبنڈ کو ویٹس ایپ کے اوپر ہلپ لکھ کر چونکہ آٹو ٹائپ تھا ہلپ لکھ کر اسے میسیج فارورڈ کر دیا جو اسے فوری طور پر رسیب ہوا جو یہ میسیج سنڈ ہوا اسے دوران میں نے ویٹس ایپ پہ کال اپنے شوہر کو کر دی احسن ان کے شوہر کا نام ہے اور یہ پیشے سے لائر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی میں نے انہیں کال کی اور ان کے شوہر فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے اپنی بیوی کی رونے دھونے کی ہلپ کی آوازیں سنی میرے کان کھڑے ہو گئے میں حیرت میں چلا گیا یا شوق تھا میرے لیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میں فوری طور پر گاڑی لے کر ایک تو میں آواز سن رہا تھا لگتار اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا دوسرے میں فوری طور پر اس کے آفس گیا اور وہاں پر جا کر جو چوکیدار وغیرہ تھے ان سے پتا چلا کہ وہ تو گاڑی لے کر چلی گئی تھی پھر مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا کہ شاید اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں اسی دوران وہ کہتی ہیں کہ وہ لگتار لوکیشن کے بارے میں بتاتی رہی بار بار چیخ و پکار بھی کرتی رہے تاکہ کسی طرح سے میرے ہسمنڈ کو اس بارے میں ایک کلو ملتا رہے اس کے بعد ان کے ہسمنڈ کہتے ہیں جو لوئر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ اس کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور گوگل ٹریکر سے مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے گاڑی اور میں اس کے پیچھے تھا تو ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ راستے میں چونکہ میں اکیلہ تھا تو میں نے دو مزدور اپنے ساتھ بٹھائے یہ بھی بڑا ضروری ہے یہ بھی سمجھئے کہ اگر آپ پیچھے جا رہے ہیں کسی ایسے گینگ کے ایسے لوگوں کے تو آپ نے اپنی سپورٹ تقریباً دو مزدور اپنے ساتھ بٹھائے ان کا پیچھا کرنا شروع ہوا شمائلہ کہتی ہیں یہ جو گاڑی کے اندر لڑکے تھے یہ تیس سے پینتیس سال کے جوان مر تھے اور یہ بار لگتار کسی کے ساتھ بہائنڈ ازین یعنی رابطے میں تھے کسی کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے اس کے بعد بڑی حیرت انگیز بات انہوں نے کہی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ جب ہماری گاڑی چل رہی تھی اور وہ نوجوان لڑکے جو گاڑی میں موجود تھے وہ رابطے میں تھے ایک پچھلی گاڑی جو ہمارے پیچھے تھی وہ وائٹ گاڑی تھی جو ہمارے پیچھا ساتھ کر رہی تھی اس پچھلی گاڑی میں سے فون آیا ان لڑکوں کو اور کہا گیا کہ تمہاری گاڑی کا کوئی نہ کوئی پیچھا کر رہا ہے گاڑی کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے اب جو احسن ہیں ان کے شوہر وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پولیس کو بھی کال کر دی تھی تو یہاں پر ایک ڈاؤٹ موجود ہے کہ شاید جب پولیس کو انہوں نے کال کی ان کے شوہر نے تو پولیس نے خود احسن کو پولیس نے خود ان لوگوں کو جو اس گاڑی کے اندر موجود تھے جو مبینہ طور پر اس لڑکی کو کٹنپ کر رہے تھے انہیں فون کر کر بتایا مبینہ طور پر کہ تمہاری انفارمیشن لیک ہو گئی ہے یا تمہیں کوئی ٹریس کر رہا ہے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب ان لڑکوں کو پتا چلا کہ کوئی مجھے ٹریس کر رہا ہے ٹریس کر رہا ہے انہوں نے میرے موہ پر چانٹے مارے اور گاڑی کھولی اور مجھے ادھر ہی باہر پھینک دیا اتنی دیر میں وہ کہتی ہیں میرے شوہر میرے پاس آگے اور وہ مجھے لے کر واپس چلے گئے اب انٹرسنگ بات یہاں پر شروع ہوتی ہے وہ کہتی ہیں جب میں پولیس کے پاس جاتی ہوں تو پولیس نے جو صرف اور سے جو مقدمہ درج کیا وہ یہ کیا کہ اس لڑکی سے گاڑی چھینی گئی ہے اسے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ جو ظلم ہوا گاڑی میں جس فرسٹریشن انگزائٹی اور ٹینشن سے یہ گزرے اس کا کوئی بھی مقدمہ کسی بھی طرح کا پولیس نے نہیں درج کیا یہ نمبر وان چیز تھی جہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ شاید پولیس کے کوئی سوفٹ کارنر تھا ان کے ڈنیپرز کے لیے اس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ اس کے میرے موہ پر تشدد کا نشانات تھے انہوں نے مجھے تھپڑ مارے تھے مکے مارے تھے کوئی سننے مارے تھے تو وہ کہتی ہیں کہ پولیس نے میرا نہیں تو کوئی مڈیکل کروایا اور نہیں اس کے حوالے سے کوئی افائر یا پرچادر کروایا اس کے بعد وہ کہتی ہے جب میں نے اپلیکیشن دے دی تو چار دن تک مجھ سے پولیس نے کوئی رابطہ نہیں کیا اب یہ تینوں چیزیں شو کرتی ہیں کہ کئی نہ کئی پولیس کا سوفٹ کارنر تھا یا پولیس کے اندر ان کا کوئی مخبر موجود تھا اس گینگ کا اس کے بعد وہ کہتی ہے میرے والد صاحب نے خفیہ ایجنسی کے تحت کے ثرو رابطہ کروایا اور اس رابطے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ تقریباً دو سو پچاس سے زیادہ ایسی وارداتیں ہو چکی ہیں اور ابھی تک وہ گینگ پکڑا نہیں گیا یعنی دو سو پچاس سے زیادہ ایسی وارداتیں وہ کر چکے تھے اور شمائلہ احسن نامی خاتون کے ساتھ بھی وہ کرنے والے تھے لیکن اسی دوران اس کی حضر دماغی نے کہ اس نے اپنے موبائل فون کا استعمال کیا فوری طور پر ہیلپ کا میسج بیجا جو کہ آٹو ٹائپ ہوتا ہے آ جاتا ہے جب آپ ایچ لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے کال ملا لی جس کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچ سکے ان کے درمیان پینک کریئٹ ہوا اور وہ وہاں سے بارل گاڑی لے کر بھاگ گئے یہ جان لیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی حضر دماغی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بجائے کیا پولیس پر تکیہ کریں یا باقی اداروں پر ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں یہ ایک حقیقت ہے ہماری پولیس کی ادارے میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہمیں رسکیو کر سکے خیار رکھئے گا آپنا اللہ حافظ